آل میں ہم یہ محسوس کرتے تھے کہ گائے بگائے اسمبلی کی ریکروٹمنٹ کے حوالے سے مختلف خبریں آتی تھیں اور چیزوں میں ویگنس تھی بدقسمتی سے انیس سو تیتر کے آئین پاس ہونے کے بعد اکاون سال گزر چکے ہیں ہم نے نائنٹین سیونٹی فور میں کچھ رولز پاس کیے تھے ریکروٹمنٹ رولز گورنر کے آرڈر کے نیچے اور اس کے تاتھ یہ اسمبلی کی اب تک کی ریکروٹمنٹ جو ہے وہ اس پہ چلتی رہی اب اس میں گائے بگائے کوئی نہ کوئی پرابلیم رائز ہوتا تھا اکثر لوگ کیسز میں چلے جاتے تھے آئی کورس میں چلے جاتے تھے سپریم کورٹ میں پبلک سروریس کمیشن میں چلے جاتے تھے تو اس مرتبہ جب ہم نے چارج لیا ہم نے تمام ڈیپارٹمنٹس کے ساتھ ملاقاتیں کی اپنا ہماری اسمبلی کے جتنے بھی سیکشنز ہیں اور جتنے بھی ڈیریکٹرائٹ ہیں ہم سب کے ساتھ فردن فردن ہم نے ملاقاتیں کی ہم نے گریونسز کمیٹی ایک بنائی اور لوگوں سے گریونسز مانگی تو وہ بہت بڑی تعداد میں لوگوں کی اپلیکیشنز ہمارے پاس آئیں پھر ہم نے محسوس کیا کہ کہیں نہ کہیں کسی اینڈ پہ جو ہے جو یہ جو رولز کی جو ویگنس ہے اس کی وجہ سے چیزیں ڈیمیج ہو رہی ہیں اور چیزیں اس طریقے سے شاندار طریقے سے سامنے نہیں آ رہی ہیں تو پھر ہم نے یہ فیصلہ کیا کہ ہم جو ریکروٹمنٹ ایکٹ ہے جس کا آئین ہمیں کہتا ہے وہ ایک ٹام اس اسمبلی میں آئیں تاکہ چیزیں قائد اور ثوابت میں آ جائیں اور ایک ڈسپلن کے انڈر آ جائیں اور پھر ان کے نیچے جو رولز فرہم ہو تو وہ بھی بڑے شاف اور شفاف اور گزٹ نوٹیفائیڈ ہوں اس پہ ہم نے تقریباً تین مینے سے کام شروع کیا ہوا تھا پچھلے دور میں بھی جناب مشتاقنی صاحب کے دور میں بھی کافی کام ہوا تھا ہم نے نئی کمیٹیاں کانسیچیوٹ کی ہم نے لا ڈیپارٹمنٹ کے ساتھ اے جی صاحب کا بھی میں بڑا مشکور ہوں اے جی صاحب کے ساتھ لیجسلیشن برانچ جو ہماری اپنی اس کے ساتھ اسمبلی سیکیٹریٹ اور پھر قومی اسمبلی جناب شمون آشمین اور ان کی ٹیم کے ساتھ ہم لائزن میرے اور یہ گزشتہ تین مینے سے ہم نے ان چیزوں پہ ڈیبیٹ کر کے اب تقریباً ہم اللہ کے فضل و کرم سے ہم فائنل سٹیجز پہ ہیں کل انشاءاللہ ہم لے کریں گے اسے اس کو اسمبلی میں اور اس کے بعد اس کے اوپر ایک سیلیکٹ کمیٹی بنائیں گے اور وہ سیلیکٹ کمیٹی تین دن کے اندر اس کو انیلائز کر کے دوبارہ جو ہے ہم انشاءاللہ اس کو پاس کریں گے اور ہم یہ توقع رکھتے ہیں کہ اس ایکٹ سے اور اس ایکٹ کے نیچے فریم ہونے وارے رولز کے ذریعے ایک شفافیت آئے گی نظام کے اندر آپ دیکھتے ہیں کہ ہم نے بہت ساری چیزیں اپنے ڈیپارٹمنٹس کے ساتھ مل کے پبلک کے لیے عام کی ہیں ہم نے جتنی ہمارے پاس امپلائیمنٹ تھی وہ بھی ہم نے ویب سائٹس پہ ڈال دی جو ڈیلی کی ہماری یہاں اسمبلی کے اندر کاروائی ہوتی ہے جو ہماری میٹنگز ہوتی ہیں جو باقی چیزیں ہوتی ہیں وہ بھی ہم ڈال رہے ہیں تاکہ لوگ دیکھ سکیں لوگ اس پہ بات چیت کر سکیں اور لوگوں کو اس سے آگائی ہو کہ اسمبلی کے اندر آخر ہوتا کیا ہے کتنے ڈیپارٹمنٹس ہیں وہ کیا کرتے ہیں اور کس طریقے سے وہ اپنا کام سارا انجام دیتے ہیں کیونکہ لوگوں کو اسمبلی کے بارے میں بہت ساری چیزیں نہیں پتہ ہوتی ہیں لوگ یہ سمجھتے ہیں اس میں بہت زیادہ امپلائیمنٹ ہو گئی ہے تو یار یہ پتہ نہیں کیا ہو گیا جب ابھی ہم نے ویب سائٹ پہ وہ ساری چیزیں ہم نے لانچ کی تھی کہ ہمارے پاس اتنے ڈیریکٹریٹ ہیں پھر اس ہر ڈیریکٹریٹ کا اپنا کام ہے وہ بھی ہم نے ساتھ اس میں اس کی بریفنگز دے دی تھی یہ سارا کام ہم اس لیے کر رہے ہیں کہ جناب عمران خان کا ویجن بھی تھا کہ دو نہیں ایک پاکستان تو ہم اسی لیے یہ ساری چیزیں کر رہے ہیں کہ چیزیں ایک ہونی چاہیے جیسی ہوں ویسی لوگوں کو نظر بھی آنی چاہیے تاکہ لوگ اس پہ بات چیت کر سکیں اور جناب وزیر قانون صاحب جنہوں نے ہماری اس میں بڑی معاملت کی اور باوجود اس کے کہ وہ بہت زیادہ ان کا بیزی شیڈیول ہوتے ہیں اس کے باوجود ہم نے دن کو اور رات کو ہم نے آٹھ آٹھ گھنٹے کی بھی میٹنگز کی ہیں مگرینوں نے اپنی اور اپنی ٹیم کی فل فلیج پریزنس اس میں رکھی ہے جی تو آپ اس میں زمن میں کچھ کہنا چاہیں تو جی میں جناب سپیکر ہمارے جو سپیکر ہیں ان کا انتہائی مشکور ہوں اس وجہ سے بھی کہ دیکھیں جس طرح کا ہمارا سسٹم چلتا ہے تو لیجسلیچر اور ایگزیگٹیو اور تیسری طرف ہمارے جوڈیشری تو ہمارے پارلیمنٹ کا پارٹ ہے ہمارے پروینشل اسمبلی اور ہمارے سپیکر صاحب جو ہے وہ کسٹوڈین آف دہ ہاؤس ہے اور اس دفعہ جو یہ ایکٹ لے کر آ رہے ہیں اور اس سے پہلے یہ چیزیں نہیں تھی یہ مینس ٹیم نہیں تھی یہ صرف اور صرف ان کے ذہن میں ایک چیز ہے جو ہمارے قائد کا ویجن ہے ٹرانسپیرنسی اور میرے ٹروکیریسی تو الحمدللہ میں فخر کرتا ہوں اپنے سپیکر صاحب کے اوپر اور ان کے جو یہ اقدامات ہیں یہ اپنے پاور کرٹیل کرنا چاہ رہے ہیں اور اپنے آپ کو ایکاؤنٹیبل بنانے کے لیے اور یہ سسٹم کو ٹرانسپیرنٹ کرنے کے لیے یہ سارے اقدامات اٹھا رہے ہیں تو میں ان کو اپریشیئٹ کر رہا ہوں اور انشاءاللہ امید ہے کہ آگے جا کے یہ ایکٹ جو ہے یہ ہمارے لیے مشہل رہا ہوگی ان چیزوں کے اوپر جس میں کم ٹرانسپیرنسی ہوتی ہے جس طرح کہ ہمارے سپیکر صاحب نے تفصیل سے بتایا کہ اس ریکروٹمنٹ اپونٹمنٹ جو ایکٹ ہے اس کے نتیجے میں یہاں پہ کافی جگہوں پہ تلفیہ ہوتی تھی لائکس ڈس لائکس ہوتی تھی تو الحمدللہ وہ چیزیں مین سٹریم ہوں گی ان کے گریوینسز ہیں کافی لوگوں کی جو لیٹیگیشن میں چلے جاتے تھے اپنے پروموشنز کے لیے کافی چیزوں کے لیے اپنے حقوق کے لیے تو انشاءاللہ ان چیزوں کا ریڈریسل ہوگا اور میں سمجھتا ہوں کہ یہ ایک بہت بڑا قدم ہے ہماری صوبائی اسیمبلی کی تاریخ میں اور انشاءاللہ ان کے بعد جو بھی ان کے سکسر آئیں گے تو ان کے لیے پھر ان کے قدم سے قدم ملا کر چلنا ہوگا اور ان کے جو ہے جو یہ فاؤنڈیشن رکھ رہے ہیں تو ان پہ چلنا ہوگا تو یہ بہت بڑی ریولیمنٹ ہے جی ریکروٹمنٹ ایکٹ ہے نا جی ترمیم تو ہے یہ نہیں ہے نا یہ ایکٹ آ رہا ہے پہلی جفعہ یہ فریش آر یہ کل ہم لے کریں گے نا جی ابھی چونکہ بہت سری مطلب اس میں کیا پاورز ہوں گے آئین کیا کہتا ہے آئین کے مختلف آرٹیکلز کیا کہتے ہیں اس کے نیچے یہ پورے ایک ہم نے بڑا کمپریینسیف قسم کا اس پہ وہ کی ہے نا اگر اس پہ ڈیٹیل آپ بات کہیں اور بڑا ٹائم لیں آج نہیں کرتے سپیکر صاحب یہ جو ایک کابلہ آ رہے ہیں ظاہر ایک کچھ خامیاں کچھ شکایات تھی نہیں نہیں ایک تو قانونی وہ ہے نا نہیں نہیں میں کچھ اور کہا ہوں ماضی میں جو ہوا ہے جو شکایات تھی یا جو ماضی میں بھرتیاں ہوئی ہیں اولائے قانونی طریقے سے یا بے ذاتیاں ہوئی ہیں تو ان کو بھی ریوزیٹ کرنے کا ارادہ ہے یا صرف یہ مستقلی ہے دیکھیں سر اس سے ریلائیڈڈ بیرا پسٹن یہ ہے اور جو ہمیں ایک کلیر بتاتا ہوں کہ مستقلی صاحب کے دور میں جو بھرتیاں ہوئی ہیں آپ اس پہ کوئی سے یہ دیا آ رہے ہیں کہ اس نے ٹرانسپیرنسی نئی تھی چھپا پیئت نہیں تھی تو کیا وہ جو سابقہ بڑتی ہے مستقلی صاحب کے دور میں ہوئی ہیں تو اس پہ آپ مطلب ہیں تو نہیں یہ سے یہ ایک ڈیئر تو اس کی کوئی امپوائیری آپ کہیں اچھے اس طرح ہے نا دیکھیں بات اتمنان کی نہیں ہے بات ہے ایک آئینی ابلیگیشن کی آئین یہ کہتا ہے کہ آپ کے پاس ریکروٹمنٹ ایکٹ ہونا چاہیے انیس سو تیہتر کا آئین اس سے پہلے نہیں تھا اس سے پہلے نائنٹین سیونٹی فائف کے جو ریکروٹمنٹ رولز ہیں خیبر پفت الخواہ اسمبلی کے اس کے نیچے کام ہو رہا تھا اب رولز یہ اس کا مطلب یہ ہے رولز آس میں ٹیبل نہیں ہوتے ٹھیک ہے رولز سپیکر کی ایتھارٹی ہے اور آئین اسے ایتھارٹی دیتا ہے کہ وہ رولز کو ڈی رائیو کر سکے ٹھیک ہے اپنی ایک کمیٹی بنا کے ایکٹ جو ہے وہ ٹیبل ہوتے ہیں یہ چیز اسمبلی کے اندر لے جیس لیچر کے آگے ٹیبل ہوگی اس پہ کمیٹی فارم ہوگی وہ اس کو بالکل فائنل شیپ دے گی وہ دو دن لگاتے ہیں چار دن لگاتے ہیں جتنی وہ میٹنگز کرتے ہیں کر کے ہم نے ان کو فائنل ایک مساودہ دے دینا ہے اس کے اوپر وہ دیکھیں وہ بات وہ بات ہے دیکھیں جو اگر وہ ٹھیک نہ ہوئی ہوتی تو ابھی تک کوئی کوٹ میں بھی میرے حال ہے کافی سارے میٹر اس پہ چلے ہیں سر اس پہ میں دو اچھا اصل میں یہ ہے جی کہ چونکہ سپیکر صاحب یہی قدم تو اٹھا رہے ہیں کہ ابھی ایکٹ لا رہے ہیں جو ان کو آئین میں جگہ دی گئی پہلے ایکٹ نہیں تھا صرف رولز تھے پہلے رولز تھے دیکھیں رولز ایکٹ کی بنیاد پہ بنتے ہیں لیکن انہوں نے ڈیریکٹ رولز بنایا تھے تو رولز تو آپ مطلب کس طرح بھی بنا سکتے ہیں اپنے مرضی کے بھی بنا سکتے ہیں تو اس ٹائم جو ریکروٹمنٹ ہوئی تھی وہ ان رولز کی بنیاد پہ ہوئی ہوگی غلط نہیں ہوئی ہوگی لیکن ابھی سپیکر صاحب آپ کیا سمجھتے ہیں یہ اسمبلی جو ضرورت کے مطابق ہے یعنی زیادہ کی رہی ہیں اچھا آپ نے اس فیرست کے بعد ہم نے ایک اور چیز شائع کی تھی جس میں ہم نے اپنے ڈیریکٹ ریٹ اور ان کے کام شائع کیے تھے وہ آپ نے پڑھی ہے تو پھر آپ کو یہ سوالی نہیں پوچھنا چاہیئے تھا نہیں یہ سوال بندہ نہیں ہے پھرنا اگر آپ نے پڑھ لی ہے تو آپ کو اسے واضح ہو جاتا ہے کہ اس اسمبلی میں کام کیا ہوگا ہے ایسا ہے کہ آپ کے اسمبلی کے مطابق ایسے لو بھی ہے کہ بیس گریٹ کے اندرس گریٹ کے کہ وہ اسمبلی میں دے ہی ہیں اور وہ جو میں کہاں پہ وہ اچھا نہ مجھے میرے میرے علم میں چی چیز نہیں ہے آئے ہی تو پھر اسپیکر ملے گا ہے دیکھیں یہ ساری چیزیں سپیکر صاحب اب ابھی مین سٹیم کر رہے ہیں ٹھیک ہے جو اپنے ڈیوٹی پہ نہیں آئے گا تو ان کے لیے طریقہ کار بنے گا وہ آٹومیٹکلی ٹرمینیٹ ہوں گے کیا اس میں بھی یہ بردیاں یہی ٹیسٹنگ ایجنسیوں کے طروب ہوں گی یہ صرف اپنے لیے آپ ایک آئینی کا اور خود کو دے رہے ہیں اگر اسی طریقے سے یہ مطلب اٹارہ انیس کے گریٹ کے آفسر بھی آپ ایک بلوکنگ ایجنسی کے طروب کریں گے تو شفافیت کیسے ہوگی اس میں اچھا دیکھیں جو بھی لیڈ ڈاؤن پروسیجر ہوگا نا دیکھیں یوزیولی یہ ہوتا ہے کہ ہم چونکہ گورنٹ آف خیبر پختونخواہ کے نیچے نہیں ہیں ہم آئین کے طاعت اگر آ رہا ہیں انڈیپینڈنٹ اور ہم انڈیپینڈنٹ ہیں نا ہم کو اپنی چیزیں خود دیکھنی اور خود منٹر کرنی ہے اگر ہم خود اعتصابی کے عمل سے نہیں گزار سکتے تو ہم کسی اور کو بھی نہیں گزار سکتے یہ اس ادارے کی اہمیت کا آپ اندازہ اس سے لگا لیں کہ جتنی آپ کی خیبر پختونخواہ کے اندر جتنی بھی لیڈیسلیشن ہوتی ہے وہ اس ادارے کے طرح ہوتی ہے اور تمام جو ادارے اس وقت کھڑے ہیں وہ اسی لیڈیسلیشن کے نیچے کھڑے ہیں ان کے روز ان کی ہر چیز جہاں سے کنٹرول ہوتی ہے اگر ہم اپنے لیے اچھی اگزامپل نہیں سیٹ کر سکتے تو ہم کیسے یہ توقع کریں گے کہ ہم دوسروں کے لیے اچھی اگزامپل سیٹ کریں گے اس پر ڈیٹیل آپ سے بات چیت کریں گے ایک مرتبہ یہ لے ہو جائے آپ اسے پڑھ لیں پھر اس کے بعد آپ کے ذہن میں جو پویسچن ہوں گے صاحب صاحب کی حکومت کو خیبر پختونخواہ میں تقریباً دس آج سے زائب ہو گئے ہیں تو یہ لیٹ نہیں ہو گئے آپ لوگ یہ ایکٹ لانے میں اور دوسرا وزیدہ قانون بھی یہاں پہ بیٹھے ہیں تحریک انصاف کے پابلیوں کی باتیں چل رہی ہیں تو اس حوالے سے بھی کچھ باتیں اچھا اس طرح ہے نا یہ انیس سو تیہتر کے آئین کے بعد یہ ایکٹ آنا چاہیے تھا نا چونکہ انیس سو چواتر میں انہوں نے رولڈ بنا لیے تو رولڈ کے نیچے کسا چلتا رہا تو کسی کو اتنا زیادہ وہ نہیں ہے پچھلے دور میں ہم نے کچھ کام کیا تھا مجھتا غنی صاحب کی سربراہی میں اور کسی وجہ سے ہم اس وقت اسے لے نہیں تھے کر سکے اب اسے ہم نے فردر الیبریٹ کیے فردر ریفائن کیے بہت سارا کام کیے تو باقی پابندیوں کے حوالے سے یہ بات کریں میں اب اسمبلی کے حوالے سے اور ایکٹ کے حوالے سے کوئی بات ہے تو ہم اس کا جواب دوں گا باقی چیزوں کا جواب دوں گا منصرہ کے لوگ بڑھتی ہوں گے چترال کے لوگ بڑھتی ہوں گے دیکھیں جی منصرہ کے بھی شاید یہاں بچے موجود ہوں افسرز بھی موجود ہوں چترال کے بھی ہوں باتی جگہوں کے بھی ہوں اور پابندی تو کسی جلے پہ نہیں ہے نا آر جگہ کے ہوں گے آپ کی جام پشاور کے بھی ہوں گے آر جگہ کے ہوں گے یہ صوبے کی اسمبلی ہے نا یہ صوبے کا چہرہ ہے یہ صوبے کو ریپریزنٹ کرتی ہے اور یہ اس میں آسنی علی بات ہی نہیں ہے آر جگہ سے لوگ آئیں گے وہ اس میں برتی ہوں گے صرف یہ کیا کمال ہے کہ اسمبلی سیکرٹینٹ کے منازمین اگر ہم پانچ سال پہلے دیکھیں جو برتی ہوئے یا ڈیپوٹیشن پہ جو آتے ہیں وہ جد اتم ایٹین اور نائنٹین تک پہن جاتے ہیں حالانکہ آدھے چودہ سے ہیں چودہ سے پھر سولہ میں سولہ سے سترہ اٹارہ ون ٹائم یہ کیسے ہوتا ہے اچھا مجھے اس طرح ہے نا آپ کو یہ سنیں آپ مجھے ایک لیٹر لکھ دیں کہ فلاں بند آیا تھا فلاں بندے کو اس طرح چودہ میں آیا تھا اور آج بائیس میں ایکیس میں اس پہ میں انکوائر کرلوں گا اس کی میں پرسنل فائل مگا لوں گا اس کے بعد میں آپ کو جواب بھی دے دوں گا ایسے ہواں میں میں کیا ماروں گا آپ کے ساتھ اچھا یہ ہر بات سنو میں جو تمہاری بات جنگ آدمی ہو تم لے رہے تمہاری بات ہی حجیب لگی ہے ایکٹ بھی کسی خاص آدمی کو فائدہ دے سر تو ایکٹ ہوتے ہو ظالم سر جانو سب آگے سر جانو سب آگے سر جانو سب آگے سر یہ جس کلیئر نہیں کیسٹک ایجنسی کی طرح دوبارہ بنتی آنگی یہ چیز آپ نے سر کلیئر نہیں اس طرح ہے نا سب سے جو افضل میں چیز سمجھتا ہوں کہ ہماری ایکٹ سسٹم ہے جس کا تعدیل جتنی برکی ہمی ہوئے دپارٹمنٹل ریکروٹمنٹ کمیٹیز ہیں دپارٹمنٹل سیلیکشن کمیٹیز ہیں کچھ سیکٹری کے نیچے ہیں کچھ اپنا سپیکر کے نیچے ہیں وہ ساری چیزیں آپ کو جب یہ آئے گا نا اس کے بعد رول فریم ہوں گے آپ کو ہر چیزیں سے واضح ہو جائے گی سپیکر صاحب یہ بتائیں کہ جس کے سمجھ میں اہم نبیر کے ایٹس ترامیر بھی ہوئے ہیں لیکن زیادہ تر ہم نے دیکھے ہیں کہ اگر کوئی ایٹس سرگال کر سو اس سمجھ میں تو اس کے بعد پرسکارپس کے اگر اس کے پیریٹیکیشن یا اس کے کوئی ترسیدات پر پرسکارپس ہوئے ہیں مطلب پاکہ نسٹر نے پرسکارپس کی کس طرح ایک جو ہے ہم نے پیش کے اس کی یہ پہنڈ ہوئی جو آپ کو اسے بہت خصوص کی پہنڈ پرسکارپس دیکھیں یہ ایک تو بہت عرصے کے بعد یہ ایک پیش ہو رہا ہے اسمبلی نے اس سے پہلے ایکٹ جو ہے نا کافی سارے عرصے میں پیش نہیں کیا نمبر دو جب ہم یہ اسے ٹیبل کریں گے تو ہم جو سیلیکٹ کمیٹی بنائیں گے اس پہ یا سپیشل کمیٹی جو بنائیں گے اسمبلی کے اندر کال جو چیز ہم اتنے دیں گے وہی ہم ویب سائٹ کے اوپر بھی دیں گے تاکہ اس پہ لوگ کمنٹ کریں وہ کمیٹی بھی اسے دیکھیں اس میں مزید اگر کچھ بہتری ہو سکتی ہے اس میں انٹیلیکشولز اپنی رائے دے سکتے ہیں اس میں وکلاہ اپنی رائے دے سکتے ہیں تاکہ وہ ایڈیشن میں آ جائے گی نا اس کے دیکھیں کوئی ایکٹ کبھی بھی ایسا نہیں ہوتا ہے کہ کسی فرد وائد کو فائدہ دے نا ایکٹ ایک ادارہ کو بہتر کرنے کے لیے اور یہ پھر میں کہوں گا یہ آئینی ابلیگیشن ہے اور آئینی ابلیگیشن کے تاعت اگر ایک کام ایک آون سال نہیں ہوا اور اگر آج ہم اسے کرنے جا رہے ہیں تو پھر یہ تو قابل اعتراض نہیں ہونا چاہیے نا اس پہ تو آپ لوگوں کو خوش ہونا چاہیے کہ چلیں اس اساملی کو اللہ رب العزت یہ موقع دے رہا ہے کہ یہ یہ کام کر رہی ہے آئی دس سال پچپن سے سال بندے نے دار ہو رہے ہیں تو یہ بہت سے ختم ہوں گی یا اس پہ مدید بڑھتیاں ہوں گی یہ میں دیکھوں گا نا کہ ان کی ضرورت ہے یا نہیں اگر ضرورت نہیں ہوگی سپیکر میں اوالش اور اگر ضرورت ہوگی تو سپیکر میں کریئیٹ بھٹی کمکلی 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 کم